بولی وڈ کے بہترین ڈانسر اور ایکٹر کو وندہ کی فلمیں ایک طور میں ہر نوچوان کی فیبریٹ ہوا کرتی تھی ان کی دیوان کی گالم یہ تھا کہ ہر لڑکی ان کی اداوں پر فیدہ تھی لیکن کہ آپ جانتے ہیں کہ اس دران گووندہ کا دل بھی کسی ایکٹرس کے لیے دڑکتا تھا گووندہ پر ان کی کو سٹار نیلم کو تھاری سے پیار تھا ان دونوں کے پیار کے چرچک پوری انڈسٹری میں شائع ہوئے تھے نیلم نے سال 1984 میں فلم جوانی سے بولی وڈ میں ڈیبیو کیا تھا جس کے بعد انہوں نے ہتیا گھدگار جلاوے ٹی سکس دو قیدی افثانہ پیار کا الزام سندور سمیت انہوں نے بولی وڈ کے قریم 45 فلموں میں کام کیا لیکن نیلم کی جوڑی جتنے گووندہ کے ساتھ پسند کی گئی کسی اور ہیرو کے ساتھ ان کی فلموں نے اتنا نام نہیں کمایا ان دونوں نے ایک ساتھ دس سے زیادہ فلموں میں کام کیا ان فلموں میں بھی شاید ریال لائف کپل کی بابنائے ظاہر ہوتی تھی اس لیے درشکوں نے بھی انہیں خوب پیار دیا لیکن افسوس کہ اس سمیں گووندہ کی شادی ان کی پتنی سنیتا سے ہو چکی تھی اس فیر کی چرچہ کے قارن گووندہ کی پروارک زندگی میں اتل پتل مچ گئی تھی گووندہ کی پتنی سنیتا ہی نہیں بلکہ ان کی ماں بھی ان سے کافی نراز ہو گئی تھی اس دران ایک انٹرویو میں گووندہ نے جبات بتائی تھی کہ ان کی ماں نیلم کے ساتھ ان کے رشتے کو لے کر بہت نراز ہو گئی ہے وہی پتنی سنیتا چاہتی تھی کہ گووندہ نیلم کے ساتھ فلموں میں کام نہ کرے لیکن گووندہ ہر فلم نیلم کے ساتھ ہی کر رہے تھے فلمیں ہٹ ہو رہی تھی اور اس فیر کی خبریں بھی جور پکڑنے لگی جس کے ساتھ یہ گوویندہ کا گربی بکھرنے کی کگار پر آ گیا تھا لیکن سنیتہ نے فلم فیر میکین کو دیئے انٹرویو میں کہا تھا جب نیلم سے ان کے فیر کی خبر آ رہی تھی تو میں نسچن تھی ممی جی میرے ساتھ تھی میں جانتی تھی کہ چیچی میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کریں گے نیلم کو تھاری کی بات کریں تو ان کا جنم ہونگ کونگ میں ہوا تھا میں گجرات تیرہ نہیں ہے توبر دوزار بیس میں نیلم نے بینک کونگ میں رشی سوٹھیا سے شادی کی ان کی شادی زیادہ نہیں چل سکی چوبی جنوی دوزار گیارہ کو دونوں نے ابنی تصمیر سونی سے شادی کر لی شادی کے دو سال بعد ان دونوں نے اس نمبر دوزار تیرہ کو ایک بیٹی کو گودھ لینے کا فیصلہ کیا اور اس کا نام ہانا رکھا